سلم و تسلیمہ و ازواجہ امہاتہم اور نبی علیہ السلام کی ازواج اہل ایمان کی مائیں ہیں تو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام نے نکاح کیا جب آپ کی عمر پاک پچیس برس تھی اور حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کی عمر پاک چالیس سال تھی پندرہ سال کا فرق اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیوہ کے ساتھ نکاح کر کے دنیا کو میسج بھی دینا تھا اور قیامت تک جو عزات رسالت امہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلنے والی زبانیں ہیں ان کو بھی بند کرنا تھا اور اس کی عرضو اور اس کی تمنہ جب حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ نے کی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جب حضور کی دیانتداری کو حضور علیہ السلام کی شرافت کو اپنے غلام میسرہ کے ذریعے سے سنا تو اس نے چاہا کہ ایسا شخص جو دیانت و شرافت کے اس مرتبے پہ فائز ہے میں اس کی خدمت زندگی کا شعار بناوں چونکہ وہ ایک ایسی خاتون تھی جن کے والد گرامی بہت ساری دولت چھوڑ کر کے چلے گئے اور ان کو یہ سارا کاروبار سنبھالنا پڑا خدیجہ بنت خویلت یہ خویلت ان کے والد گرامی تھے بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ چوتھی پشت میں حضور علیہ السلام کا اور حضرت خدیجہ کا نصب جمع ہوتا ہے حضرت خدیجہ کے والد ہیں حضرت خویلت ان کے والد ہیں اسد اور ان کے والد ہیں عبدالعزہ اور ان کے والد ہیں قسی اور ادھر حضور علیہ السلام کے والد ہیں حضرت عبداللہ اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت عبد المطلب اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت حاشم اور ان کے والد گرامی ہیں حضرت قسی تو گویا چوتھی پشت میں حضور علیہ السلام کے جدہ امجد اور حضرت خدیجہ تلکبرہ کے جدہ امجد ایک ہیں تو ایک شریف قبیلہ تھا عالی مرتبت خاندان تھا مکہ کی متمول خاتون تھی اور بے وقی کی زندگی بسر کر رہی تھی اور انہیں اب نکاح کی آرزو نہیں تھی زیادہ وقت ذکر و فکر میں گزارتی حرم کے سہن میں آ جاتی اور اپنے کاروبار میں مصروف رہتی آپ کی شرافت نجابت پاک دامنی کی وجہ سے آپ کا لقب اس زمانے میں بھی خدیجہ تاہرہ کے نام سے معروف تھا کہ پاک دامن پاک باز خاتون آپ کا پہلا شوہر ابو حالہ ان سے دو بیٹے اور پھر دوسرے شوہر سے ایک بیٹی ہند کے نام سے موجود تھی پہلے شوہر کے دو بیٹوں میں سے حالہ انتقال کر گئے تھے لیکن ہند وہ موجود تھے اسی وجہ سے آپ کو ام الہند کہا جاتا ہے اور یہ ایمان لائے آپ کے ساتھ ہی اور صحابیت کے شرف سے مالا مال ہوئے آپ نے حضور کے حلیہ کے بعد میں جب کسی سے سنا ہو تو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ انہو سے مروی روایات حضور کے جمال اور حضور کے حسن کے تذکرے میں آپ ضرور سنتے ہوں گے کیونکہ یہ گھر کے فرق تھے اور انہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا تھا اس لئے حضور کا حلیہ بیان کرتے تھے یہ حضور کے وساف تھے حضور کے حلیہ نگار تھے تو نفیسہ نامی خاتون کے ذریعے سے انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام نکاہ بھیجا جب میسرہ نے بتایا سفر شام میں حضور علیہ السلام کی آدات کریمہ کا حضور کی شرافت و نجابت حضور کی دیانت داری معاملہ فہمی تو یہ کہنے لگے کہ میں اگرچہ بڑے بڑے قریش کے سرداروں کا پیغام ہی نکاہ آیا ہے میں نے مسترد کر دیا میری یہ عرض نہیں ہے کہ اب نکاہ کی بندن میں بندوں لیکن میں اس شخص کی نوکری کروں گے تو سفر شام سے واپسی کے دو ماہ پچیس دن بعد حضور علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجتی ہیں تو حضور کہتے ہیں کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے ایک متمول خاتون اور مکہ کی امیر ترین خاتون اور میں تو بظاہر مالوں ذر سے خالی ہوں تو یہ کیسے ہوگا تو انہوں نے کہا کہ اس کی فکر نہیں ہے پھر رشتہ تیہ ہو گیا تو حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاہ کے بعد اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں دے دیا عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب نکاہ ہوتا ہے تو شوہر بیوی کو مال دیتا ہے زیور پہناتا ہے تہائف دیتا ہے لیکن ہجلہ اروسی میں یہ تاریخ پہلی بار رکم ہوئی کہ بیوی نے سارا مال حضور کے قدموں پہ نچھاور کیا تو آقا کریم علیہ السلام نے تقویت دین کے لیے وہ سارا مال خرج کیا تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام کی اشاعات میں اسلام کی تبلیغ میں اسلام کے فروغ میں حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے جو کام کیا وہ تاریخ کا ایک انکھا باب ہے خیر رشتہ تیہ ہو گیا میں ارز کر رہا تھا تو پھر حضرت حمزہ حضور کے چچہ اور حضور کے چچہ جناب ابو طالب اور خاندان کے دیگر بزرگ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور ادھر سے ان کے خاندان کے معزز لوگ جمع ہوتے ہیں پھر نکاح ہوتا ہے نکاح کے موقع پر حضور کے چچہ جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑا میں اس کے صرف دو تین جملے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کے سینے ٹھنڈے ہوں گے آپ کی روح کو قرار ملے گا اور آپ تسکین پائیں گے اور حضور کی نات اور حضور کا قصیدہ سن کے اہل ایمان کو یقیناً ٹھنڈ ہی پڑتی ہے تینو سینے دی میں ٹھنڈ آ کھا شہد گلاب تے کھانڈ آ کھا تینو نبیان دا میں لارا آ کھا تیرے ہجر تے وچ میں ہارا آ کھا اب دیکھئے یہ دو تین جملے سن لیجئے حضور علیہ السلام کے نکاح کے موقع پہ جو خطبہ ہوا ہے یار وہ جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو بچے جوان ہوتے ہیں بعد میں تو انہیں شوق ہوتا ہے کہ ہم ذرا ابو کے نکاح کی تقریب دیکھیں ماں کے نکاح کی تقریب دیکھیں تو وہ ویڈیو کے ذریعے سے جو چیزیں محفوظ ہوتی ہیں وہ ان کو دکھائی جاتی ہیں تو بچے کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ نکاح ہے میری ماں کا اور یہ نکاح ہے میرے باپ کا اور یہ تقریب کی جھلکیاں ہیں میں تمہیں تمہیں تمہاری ماں کے نکاح اور تمہارے روحانی باپ کے نکاح کی تقریب کی جھلکیاں دیکھانے جا رہا ہوں تمہارا سینہ کیوں ٹھنڈانی ہوگا عمر بومنین کا نکاح ہوا میرے اور آپ کے آقوں مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو ذرا اس نکاح کے خطبے کی جھلکیاں ملاحظہ کر لیجئے تو حضور کے چچا نے جو خطبہ پڑا امام صالحی نے یہ ابو الحسیم بن فارس وغیرہ سے یہ خطبہ روایت کیا ہے اس کے صرف تین چار جملے میں نے عرض کیا تھا انہوں نے خطبہ پڑا اللہ کی حمد بولی اور پھر کہا کہ ہمارا خاندان قریش کتنی عظمتوں کا حامل خاندان ہے اور پھر اس کے بعد خاندانی وجاہت کو عظمت کو بیان کرنے کے بعد اب خطبے کا انہان حضور تک جب پہنچا تو انہوں نے کہا سمہ اِنَّا اِبْنَا اَخِی حَازَ مُحَمَّدْ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ کہا کہ اس کے بعد میرا یہ بھتیجہ محمد بن عبداللہ لَا يُوزَنُ بِهِ رَجُلُن بِهِ شَرَفْ شَرْفًا شَرَفًا وَنِبْلًا وَفَدْلًا وَعَقْلًا کہا کائنات کے سارے لوگوں کو لا کے ترازو میں رکھ دو عقل میں شرف میں وقار میں عظمت میں کوئی شخص بھی اس کے جوڑ کا نہیں ہے یہ حضور کے نکاح پر حضور کی عظمت کا خطبہ پڑا جا رہا ہے کہ اگر وزن کیا جائے تو پوری کائنات کے اندر کوئی شخص اس کے وزن کا آپ کو نہیں ملے گا وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قِلَىٰ اگرچہ مال ان کے پاس نہیں ہے لیکن فَإِنَ الْمَالَ زِلٌ زَائِلٌ وَأَمْرٌ حَائِلٌ اس لیے کہ مال تو ایک ڈھلتا ہوا سایہ ہے اور ایک ختم ہو جانے والی چیز ہے اور نہ رہنے والا ایک سرمایہ ہے جو بلاخر ختم ہو جاتا ہے لیکن انسان کا شرف انسان کی عظمتیں دم نہیں توڑتی انسان کی اقدار دم نہیں توڑتی تو کہا کہ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کارنی دیکھا جاتا ور دیکھا جاتا ہے تو کہا کہ گھر نہ دیکھو ور دیکھو کائنات کے اندر کوئی محمد جیسا ہے تو لاؤ کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے شان و عظمت کے لحاظ سے عقل و فہم کے اعتبار سے اور شرف و منزلت کے اعتبار سے خاندانی وجاہت سے لے کر ذاتی صفات اور کمالات تک کائنات میں محمد عربی جیسا کوئی دوسرا شخصی موجود نہیں ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں یا دوسرے لفظوں میں انہیں یہ کہا تو یہ حضور علیہ السلام کے نکاح کی کیفیت تھی اور یہ خطبہ اس وقت پڑا گیا جب حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا بلکہ اسی میں خطبے میں آگے چل کے انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال تو یہ ہے کہ اب ان کے پاس مال و ذر نہیں ہے اور لیکن اقل و شرف فہم و ادراک اور خاندانی وجہت سے لے کر کے ذاتی اوساف میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ تم دیکھو گے اس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ آج تو تم دیکھ رہے ہو کہ ان کے پاس مال و ذر نہیں ہے یہ کیا ان کے غلاموں کے قدموں میں کیسر و کسرہ کے خزانے پڑے ہوں گے بوریا ممنون خواب راحتش تاج کسرہ زیر پائے امتش اقبال نے کہا خود تو بوریے پہ لیٹتے رہے لیکن کیسر و کسرہ کے تاج امت کے قدموں تلے ڈال گئے شش جہت روشن زیتاب روئے تو ترکو تاجی کو عرب ہندوئے تو گردے تو گردد حریم کائنات عرض تو خاہم یک نگاہ التفات تو حضور کی عظمتیں حضور کی رفاتیں اس موقع پر بیان کی اور کہا کہ شرف و عظمت میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کا حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاہ ہوا اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ متمول ہونے کے باوجود ملقہ عرب ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی ذاتی طور پر خدمت کی اور جس طرح سے حضور کی خدمت کی میرے رب کو وہ انداز اتنا پسند آیا کہ حضور غارے حیرہ پہ تھے اور دن زیادہ گزر گئے حضور واپس نہیں آئے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین نے کوئی کھانا تیار کیا اور برطن میں اس کو رکھا اور سر پہ رکھا اور اپنے گھر سے چل کے پونے تین تین کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل فارہ کا وہاں تک پہنچیں اور پھر اس سامان کو اٹھا کر کے غارے حیرہ کی طرف سفر کیا تو جبریل حاضر خدمت ہوئے اور کہا محبوب آپ کی زوجہ آ رہی ہیں اور ان کے پاس جو برطن ہے اس میں کچھ کھانے کی چیزیں ہیں آپ کے لئے کچھ تیار کر کے لائی ہیں تو میں رب کا سندسہ لے کر آیا ہوں رب کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جب آپ کی زوجہ آپ کے پاس پہنچے تو رب کا سلام کہہ دینا اور پھر حضرت جبریل نے ارز کی یا رسول اللہ میرا سلام بھی کہہ دینا اور جب حضرت خداجت القبرہ پہنچی تو حضور نے کہا کہ تمہیں رب سلام کہتا ہے اور جبریل بھی سلام کہتا ہے تو کہا کہ وہ تو سلام ہے خود سلام ہے اور جبریل کو بھی سلام ہو اور حضور آپ پر بھی سلامتیاں نازل ہو اور اللہ کی رحمتوں کا نازل ہو تو اللہ کی رحمات کا نازل ہوتا ہے اور میرا رب رب ہو کے سلام کہتا ہے آپ کو اس لیے کہ آپ کی ادائیں اللہ کو پسند ہیں حضور جس طرح سے آپ سے محبت کرتے تھے جس طرح آپ سے پیار کرتے تھے اور جس طرح وہ حضور کی دھارس بندھاتی تھی حضور کے لیے ان کے دل میں جو جذبات تھے جب پہلی وحی کا نازل ہوا تو یہ موقع ظاہرہ پہلا تاجربہ تھا ایک مشکل صورتحال تھی تو آقا کریم جب گھر آئے تو حضور کے بدن کو سردی کا احساس تھا تو کہا زم میں لونی زم میں لونی مجھے چادر دو تو انہوں نے حضور کو چادر اڑا دی اور حضور نے کہا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت حضرت خداج عبدالقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا وہ لفظ سن لیجئے اور یہ تاریخ ساز لفظ ہیں اور پھر حضور کی صیرت کی یہ گواہی کتنی دل آویز ہے اور پھر گواہی بھی گھر کی خاتون دے رہی ہو وہ کہتے ہیں سارا زمانہ مان لے بیوی نہیں مانتی وہ بات تو آپ نے سنی ہے کہ کوئی شخص تھا بڑا کامل تو سارے لوگ اسے مانتے تھے لیکن بیوی موترز رہتی تھی تو اس نے ایک دن سوچا ذرا اس کو بھی دکھاؤں کہ میں کیا ہوں تو وہ پرواز کرتا ہوا گھر کے اوپر سے دو تین چکر کاٹ کے کہیں اترا اور پھر واپس گھر آیا تو بیوی نے یہ منظر دیکھا تھا تو کہنے لگی تو اتنا بڑا بنا فرت ہے اللہ کا ولی ولی تو میں نے آج دیکھا ہے وہ فضاؤں میں پرواز کر رہا تھا تو اس نے ہس کے کہا وہ میں ہی تو تھا کہا اچھا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے تو کہتے ہیں سارے مان جائیں تو گھر والی نہیں مانتی لیکن میں آپ کو جو بتانے لگاؤں یہ گوائی گھر والی کی ہے کائنات کے اندر آپ کو اتنی خوبصورت گواہی کہیں ہی ملے گی جو حضور کی گواہی حضور کی زوجہ محترمہ نہ دی اور سب سے پہلے حضور پر ایمان لانے والی بھی حضور کی بیوی تھی حضور کی زوجہ محترمہ تھی تو جب حضور نے کہا کہ میں اس ساتھ یہ معاملہ ہوا تو ان کے لفظ سنیئے جو کتبِ حدیث میں موجود ہیں تاریخ کی ساری کتابوں میں ہیں ان نے کہا پانچ چیزیں کہیں پہلے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کہتی ہوں آپ کو کچھ نہیں ہوگا آپ پریشان نہیں ہوں اس لیے کہ آپ کے اندر پانچ وصف ہیں اور یہ وصف جس شخص کے اندر ہوں رحمتیں ہیں اس کی سائبان بن کے رہتی ہیں اس کو کچھ نہیں ہوتا وہ پانچ وصف کون سے ہیں سب سے پہلا وصف آپ نے فرمایا کہ اِنَّكَ لَتَاصِلُ الرَّحِمْ آپ صلح رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ قریبیوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہت خوبصورت ہے ان کی ڈھارس بناتے ہیں ان کی ضرورت کے وقت کام آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں اِنَّكَ لَتَاصِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْقَلَّ اور جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں اور تیسری بات وَتَقْسِبُ الْمَادُونَ اور جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے ان کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے ہیں لاچاؤں کے مددگار ہیں وَتَقْرِ الزیف اور آپ لوگوں کے ساتھ جو مہمان بن کے آئیں آپ کے پاس ان کی صحیح دل سے اور اچھے طرح سے مہمان نوازی کرتے ہیں اور پانچویں چیز فرمائی کہ وَتُعِنُ وَالَا نَوَائِ بِالْحَقْ اور راہِ حق کے اندر جو لوگ مشکل میں مبتلا ہو جائیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کی نصرت کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے اندر یہ وصف ہوں یہ خوبیاں ہوں یہ کمال ہوں تو وہ کبھی پریشان نہیں ہو سکتا یہ اس مشکل وقت پر آپ کی تسلی تھی آپ کی تشفی تھی عمومی طور پر جب شعور ہی گھبرا جائے گھر کا سربراہ ہی گھبرا جائے تو خواتین تو پہلے گھبرا جاتی لیکن یہ کیسی خاتون تھی کہ حضور علیہ السلام کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ اس مشکل وقت میں حضور علیہ السلام کو تسلی دیتی ہیں تشفی دیتی ہیں اور محبت برے کلمات ادا کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی خوبصورت زندگی کا نقشہ حضور کے سامنے رکھتی ہیں اور حضور کی صیرت حضور کے سامنے رکھ کر کے کوئی باہر سے دلیلیں نہیں لاتی اندر سے دلیل لاتی ہیں اتنے سونے کو بھی پریشانی آ سکتی ہے جو اتنے اوصاف حمیدہ کا مالک ہو جو ان اوصاف کا مالک ہو غریبوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں لاچاؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں یتیموں اور جو ہے وہ لوگ جو یتیموں کی اور دیواؤں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اس لیے آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے جس طرح سے حضور کی دھارس بند آئی جب بھی کوئی تکلیف پہنچی تو وہ حضور کے ساتھ کھڑی نظر آئیں شیعب عبی طالب میں جب تین سال تک کی محصوری کے ایام کاٹے حضور اور حضور کے خاندان والوں نے تو یہ سخترین لمحات تھے تو حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ایام کے اندر بھی خاص طور پہ حضور کا ساتھ اس طرح سے نبھایا کہ تاریخ کانو خواب ہے یہ وہ سخترین لمحے تھے کہ بعض اوقات کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا درختوں کے پکتے کھا کے پیٹ کی آگ بھجانا پڑتی تھی وہ نہ یہاں کوئی غلہ پہنچنے دیتے نہ پانی پہنچنے دیتے مشکل ترین حالات تھے اور یہ دو چار پانچ دن کی کہانی نہیں تھی یہ تین سال کی مسلسل کہانی تھی لیکن اس کو کاتا اور خندہ پیشانی کے ساتھ کاتا لیکن بہرحال تکلیف تو تکلیف تھی تو ان کی صحت ان ایام کے اندر تیزی کے ساتھ گر گئی اور اسی سال ہی جب شیب ابی طالب سے باہر نکلے چند ماہ بعد ہی دس رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہو گیا اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے اتنا صدمہ کیا حضور کی مبارک طبیعت پہ اتنا بوجھ آیا کہ اس پورے سال کو عام الحزن کے نام سے حضور نے منایا غم کا سال حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بھی اسی سال انتقال کر گئی اور حضور کے شفیق چچا بھی اسی سال انتقال کر گئی تو اس سال کو عام الحزن قرار دیا پہلے تو دکھ پہنچتے تھے تکلیفیں آتی تھی تو چچا ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے یا ابن آخی کل ما عجبتہ اے میرے بھائی کے بیٹے جو تیرے مند میں آتا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اور ادھر گھر آتے تو ان کی تسلی اور ان کی تشفی اور تسکین بھرے جملے غم غلط کر دیتے اب یہ دونوں جدا ہو گئے تو حضور نے اس سال کا نام عام الحزن غم کا تکلیف و رضیتوں کا سال رکھا اور اس کے بعد پھر آقا کریم علیہ السلام نے حضرت سودہ سے نکاہ کیے جب تک حضرت خدجبت القبرہ موجود رہی حضور نے دوسرا نکاہ نہیں فرمایا اور کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ حضور ان کا ذکر نہ کریں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے وسال کے تین سال بعد حضور کے حجلہ نکاہ میں آتی ہیں تو فرماتی ہیں میں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں تھا لیکن کبھی کسی خاتون پر حضور کی کسی زوجہ پر حتیٰ کہ وہ ازواج بھی جو میرے ساتھ ہوتیں مجھے ان پر بھی کبھی رشک نہیں آیا تھا سوائے حضرت خدجبت القبرہ کے حضور کسرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتے اور جانور لاتے زبا کرتے اور گوشت کے ٹکڑے حضرت خدجبت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بیجتے کبھی کوئی تفہ آتا تو حضور اس کا ایک حصہ ان کی سہیلیوں کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیتے ان کو بھجوا دیتے یہ فلان کو دیا ہو یہ فلان کو دیا ہو تو کہتے ہیں کسرت سے ذکر کرتے تو ایک دن میں نے کہا میرا ان سے جو رشتہ تھا میں نے کہا حضور آپ تو ان کے ایسے ذکر کرتے ہیں جس طرح کائنات میں کوئی اور عورت تھی ہی نہیں تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا ہاں وہ وہ ہی تھی وہ وہ ہی تھی جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا جب پورے لوگ میرے مخالف ہوگئے پتھر لے کر آگئے اور وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگئے چٹان بن کے کھڑے ہوگئے اپنا مال میرے قدموں میں نچھاور کر دیا اور جس طرح محبت پیش کی یہ کائنات کا نوکھا باب ہے تو وہ فرمایا کہ میں نے پھر ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی ہے تو یہ ان کے لیے حضور علیہ السلام و السلام کی محبت تھی ایک دن حضور میں چار لکیر زمین کی اوپر کھینچیں اور صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ چار افضل ترین عورتیں ان کی کہانی تو میں سنانے لگا ہوں تو آگئے غیر میں فرمایا افضل ترین عورتیں اس کائنات کی خدیجہ بنت خویلت ہے فاطمہ بنت محمد ہے مریم بنت عمران ہے اور آسیہ عمرہ فیرون فیرون کی بیوی جو اس محال میں رہ کر کہ بھی ایمان کے چراغ کو بجنے نہیں دیتی تو کہا کہ یہ کائنات کی افضل اور اشرف ترین خواتین ہیں سیدہ تو نساء العالمین کائنات کے اندر ان کو جو شرف دیا گیا جو مقام دیا گیا یہ انہی کا مقصوم ہے حضور کی ساری اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ القبرہ کے بطن سے ہوئی ہیں حضرت ابراہیم متنی زندگی میں حضرت ماریہ قبطی اوم المومنین سلام اللہ علیہہ کے بطن سے ہوئے ہیں اور باقی حضور کے دو سابزادے حضرت قاسم جن کے نام کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے اور حضور کے دوسرے فرزان حضرت عبداللہ جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں بچپن میں انتقال کر گئے حضرت ابراہیم نے تھوڑی سی عمر پائی لیکن وہ بھی بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابھی وہ دودھ پیتے تھے فرما اس کا بقیہ دودھ جو ایام رزات کے اندر فوت ہو گیا ابھی دودھ پورا نہیں کیا تھا تو بقیہ دودھ جنت میں ہوریں پلائیں گی اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو وہ نبی ہوتا لیکن حضور کے بعد چونکہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور باقی نبیوں کو یہ عزاز دیا گیا کہ ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے کتنے نبی ہیں جن کی اولادیں بھی نبی ہوئیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خوش قسمتی دیکھئے ایک بیٹا اسماعیل کعبت اللہ کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے اور دوسرا بیٹا اسحاق مسجد اقصہ کا امام ہے اور سر پہ نبوت کا تاج سجا ہے اسماعیل کی اولاد سے حضور آتے ہیں اور حضرت اسحاق کی اولاد سے نبیوں کا سلسلہ تو زہب ہے یار کائنات میں کوئی ایسا خوش نصیب باپ ہوگا جس کے دو بیٹے نبی ہوں اور ایک کعبت اللہ کا امام ہو دوسرا مسجد اقصہ کا امام ہو آپ کے پاس تیز رفتار سباری تھی تو کبھی آپ مسجد اقصہ میں آتے اور الخلیلیہ میں جو ہے وہ آپ رہائش رکھتے اور کبھی آپ مکہت المکرمہ میں آتے اور مصفلہ میں آپ کی رہائش ہوتی یہ حضرت ابراہیم یہاں رہائش رکھتے تھے جب بھی مکہت المکرمہ میں آتے تو کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر جاتے دونوں بیٹے امام بھی ہیں اللہ کے پاکیزہ گھروں کے اور دونوں بیٹے پیغمبر بھی ہیں تو کتنے نبی ہوئے جن کی اولادیں نبی ہیں جن کے باپ نبی جن کے بھائی نبی جن کے بیٹے نبی لیکن حضور درہ یتیم ہیں حضور کا کوئی بھائی نہیں ہے نبیوں کے بھائی ہوئے ہیں حضور کا بھائی ہوتا اور نبی نہ ہوتا بھائی نہیں ہے باقی نبیوں کے بیٹے نبی ہوئے حضور کا بیٹا ہوتا اور نبی نہ ہوتا کوئی بیٹا اس عمر تک پہنچا ہی نہیں ہے تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر کسی نے نبی ہونا ہی ہوتا حضور کے بعد تو حضور کا صاحب زیادہ ہوتا نبی زیادہ نبی ہوتا تو یارو جب اللہ نے اس کو منظور نہ کیا کہ میرے محبوب کے بعد محبوب کا بیٹا بھی نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی آنکھوں سے کانا نبی ہو سکتا ہے تو جب رسول اللہ کا فرزند بھی نبی نہیں ہے شہزادہ رسول بھی نبی نہیں ہوا اور اللہ نے ان کو بھی اٹھا لیا آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا قرار اور ہیو کا چین اور وہ لمحے کتنے دردناک تھے جب عزت ابراہیم کا انتقال ہوا اور حضور ابن کے سدھانے تھے اے نا رسول اللہ تظریفان حضور کی آنکھوں میں آنسے ہوتے اور آقا کریم نے فرمایا بیٹا دل غم زدہ ہے آنکھیں رو رہی ہیں لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا تو حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا پس خدا بر ما شریعت ختم کر بر رسول ما رسالت ختم کر تو ساری اولاد حضور کی ام الممنین حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کے بطن پاک سے ہے سوائے حضرت ابراہیم کے تو حضور کسرت سے ان کا ذکر کرتے ان کی گفتگو کرتے اور ان کے لئے محبت کے جو بے پناہ جذبات اور سینے کے اندر جو ایک محبت کا جہاں آباد تھا وہ زمانے نے دیکھا تو اللہ تعالی جللہ شانہو نے حضرت سیدہ پاک سلام اللہ ہاں کو وہ شان وہ عظمت وہ رفعت اور وہ مرتبہ و مقام دیا جو انہی کا مقسوم ہے انہی کی خاص شانے ہیں انہی کا رتبہ عالیہ ہے اور وہ خواتین کی جنتی خواتین کی سردار ہیں عزتوں کے ذرف پر ہیں اور وہ شان حضور کے صدقے ملی بلکہ ہر زوجہ محترمہ کو ام الممنین کا شرف نصیب ہوا حضور کے دم سے اور میرے رب نے کہا اے نبی کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تم جب محمد عربی کے لڑا لگ گئی ہو ان سے تمہارا رشتہ ازدواج قائم ہو گیا ہے تو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یا جب حضور سے رشتہ ازدواج قائم ہونے سے عزواجِ متحرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہو سکتی ہیں تو پھر امام الانبیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا ان کے عفتوں کا عالم کیا ہوگا ان سے نصبت عزت کی اس مصنب پر ویٹھاتی ہے کہ جو انہی کی نصبت کا مقسوم ہے تو کہا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اور اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہا نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور نبی علیہ السلام کی ازواج مومنوں کی مائیں لگتی ہے تو آج دس رمضان المبارک کو ام المومنین حضرت خزاجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر کے ہم اپنے قلب کی تسکین اور باطن کے قرار کا سامان کرتی ہیں یقیناً اولادوں کو ماؤں کے تذکرے خوشی دیتے ہیں اور سرشاریوں کا سبب اور ذریعہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے روحانی باپ ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اشار فرما اِنَّا مَأَنَا لَكُمْ مِسْلُ الْوَالِدْ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پر ہوں نصبی باپ کی نفی کرتی دی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آحَدٍ مِرْجَالِكُمْ بَلَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَ مَنْ نَبِيِّمْ کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہاں نصبی باپ کی نفی ہے لیکن روحانی باپ تو حضور ہمارے ہیں تبی تو حضور کی ازواج ہماری مائیں کرا اپائیں لیکن اس آیتِ قریمہ میں ذرا تھوڑا سا غور کر لیجئے یہ نہیں کہا کہ نبی تمہارے باپ ہیں اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں جب نبی علیہ السلام کی ازواج ہماری مائیں لگیں اور حضور نے دوسرے مقام پر فرمایا بھی اِنَّا مَا عَنَا لَكُمْ اسْلُ وَالَكُمْ میں تمہارے لیے باپ کی جگہ پہ ہوں تو یہاں ازواج مطہرات جو مومنین کی مائیں ہیں وہ روحانی مائیں ہیں تو وہ روحانی مائیں ہیں تو پھر نبی بھی روحانی باپ ہوا نا تو پھر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ نبی تمہارے باپ لگتے ہیں اور نبی کی ازواج تمہاری مائیں لگتی ہیں یہ نہیں کہا گیا بلکہ کہا گیا نبی تمہاری جانوں سے تمہارے زیادہ قریب ہیں اور نبی کے ازواج تمہاری مائیں لگتی ہیں تو یہاں ازواج کو مام کہہ دیا تو نبی علیہ السلام کو باپ کیوں نہیں کہا گیا تو اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن میں صرف ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو کو سمیڑتا ہوں اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہ یقیناً آپ کو بہت تسکین دے گی بات ماں کا جو اولاد کے ساتھ ربط باطن ہوتا ہے رشتہ محبت ہوتا ہے وہ باپ سے بھڑ کے ہوتا ہے ایسا ہی ہے نا جتنا پیار ماں کرتی ہے اور جتنا اولاد کے لیے ماں کے سینے کے اندر محبت کا موجزن جہاں آباد ہوتا ہے جس کو ممتہ کہتے ہیں باپ بھی ٹوٹ کے پیار کرتا ہے سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے خون پسینہ بہاتا ہے اولاد کے لیے لیکن قدرت میں ماں کے سینے کے اندر اولاد کا پیار باپ کی نسبت زیادہ رکھا ہے تڑکتی ہوئی ممتہ باپ کی محبت سے بہرحال فضوطہ ہے دنیا کے سارے لوگ اس پر متفق ہیں تو اب یہاں حضور کو باپ کہا جاتا اور ازواج متحرات کو ماں کہا جاتا تو یہ بات سمجھ آتی کہ ازواج متحرات کا امت کے ساتھ رشتہ بہت گہرا ہے ماں جتنا ہے تو نبی علیہ السلام کا رشتہ بھی بہت ہے لیکن وہ باپ جتنا ہے لیکن ایسا نہیں کہا کہا نبی کا امت کے ساتھ پیار دیکھ کر کے ازواج متحرات کا جو رشتہ امت کے ساتھ پیدا ہو گیا وہ ماں جیسا ہے تو پھر نبی کا کیسا ہوگا تو یہاں باپ کا نہیں کہا بلکہ کہا نبی اولا بالمومنین بلکہ جو ازواج متحرات ہیں وہ تو ماں کی جگہ پہ آگئی تو نبی باپ کی جگہ تو ہے ہی ہے لیکن نبی کے امت کے ساتھ پیار کو دیکھ کر ماں جتنا پیار تو ازواج متحرات ان سے گلتی ہیں رہا نبی تو کہا باپ کیا اولا بالمومنین من انفسہ وہ اپنی جانوں سے خود اتنے قریب نہیں ہے جتنا نبی ان کے قریب ہے یعنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے باپ سے بھی کہیں برکہ نبی کا رشتہ ہے امت کے ساتھ اس لیے میرے اراب کیا اپنے والا نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو وہ وہ وراثت چھوڑے تو وہ اس کی اولاد کی ہے لیکن اگر فوت ہو جائے اپنے صحابہ کو فرمایا اس کی اوپر کرزہ ہو اور وہ نہ دے سکے تو فرمایا وہ میرے اوپر ہے میں دوں گا اس لیے کہ جو ہے ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں تو یا جب نبی علیہ السلام امت کو اتنا پیار دیتے ہیں کہ اہل ایمان کی جانو اولا بمانا اقرب زیادہ قریب جب اہل ایمان کو نبی علیہ السلام اتنی محبت دیتے ہیں کہ جانو سے زیادہ اہل ایمان کی حضور قریب ہیں تو پھر ہمیں اس کے تقاضے کو سمجھنا چاہیے اور یقیناً یہ امت اس کے تقاضے کو سمجھتی ہے دنیا کے اوپر کتنی امتیں آئیں کتنی قومیں آئیں کتنے کتنے بڑے بڑے لیڈر ہوئے ان کے ماننے والے ان کے لیے جو محبت کے جذبات رکھتے ہیں بڑے مثالی ہوں گے لیکن صدیاں بھیت گئیں کائنات کے اندر حضور کے لیے جو امت کے سینے میں پیار ہے کائنات میں ایسا کسی نے کسی کا دیکھا ہی نہیں حافظ شیرازی نے کہا تھا اپنے محبوب سے کہ زمانے میں جتنا پیار میں کرتا ہوں تیرے سے اتنا کوئی نہیں کرتا اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اتنی کوئی نہیں کرتا اور اس کے بعد کہتا ہے اس لیے کہ تیرے جیسا زمانے میں سونا بھی تو کوئی نہیں ہے چونکہ جو عشق اور محبت کی گرمی ہوتی ہے وہ حسن کی فرابانی کی وجہ سے ہوتی ہے جتنا حسن فضو تر ہو اتنی ہی آتش عشق میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے تو ہاں کائنات کے اندر اگر بلال جیسا عاشق نہیں تو محمد جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے ابو بکر عمر جیسا عاشق نہیں ہے تو محمد عربی جیسا سونا بھی تو کوئی نہیں ہے اور پھر کائنات میں جتنا پیار حضور نے اپنے غلاموں کو دی ہے جتنی محبت حضور نے اپنے غلاموں کو دی ہے ساری ساری رات قیام کرتے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں غار سجدہ کے نوکیلے پتھوں پر پہشانی رکھے امت کے لیے روتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں اس دنیا پہ آئے تو امت کے لیے رہے تو امت کے لیے دعائیں اور اس دنیا سے گئے تو حضور نے فرمایا آنا فرط و قوم علالحوز میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں حوز کوسر پر تمہارا فرط بن کے جا رہا ہوں اس لفظ سے ہم آشنا ہیں جب کسی کا رضا پڑھتے ہو کہتے ہیں اللہمہ جل حولانا فرطا اے اللہ اس کو امت کے لیے فرط بنا دے تو فرط کیا ہے کافلے کے اندر جو لوگ آگے آگے چلے اور کافلے کے پہنچنے سے پہلے جہاں کافلے نے پڑاؤ کرنا ہو رکنا ہو اس جگہ کو صاف کر کے محول اچھا بنا دیں کہ آنے والے کافلے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو ان افراد کو فرط کہا جاتا ہے جو کافلے سے بچھڑ کر پہلے آگے بھڑ کے جا کے محول کو صاف سترہ بنا دیتے ہیں ان کو فرط کہا جاتا ہے تو میری حضور نے فرمایا کہ میں پہلے اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں حوزے کوسر کے جام بھر بھر کے رکھ دوں گا میری امت آئے تو ان کو تکلیف نہ پہنچے تو میرے اور آپ کیا قومولہ ہمارے لیے فرط بن کے جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں حضور کی وفا کا نور عطا کرے ہمارے باطن کو سترائی دے پاکیزگی دے روشنی دے ہم سب کو اپنی پناہوں کے نور میں رکھے وآخر و دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلیٰ اشرف الانبیاء والمسلی اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ مرنا پھیلی ہو جھولیاں ہمیشہ اپنی رحمتوں میں کرم نوازیوں میں اپنی خاص انایتوں سے بھر دینا تو کریم ہے ہم تیرے عاجز ناتوان کمزور بندے ہم سب کے حال پر رحم فرمانا ہم سب کے باطن سترے کر دینا ہم سب کے خیالوں کو پاکیزگی دینا سوچوں کو عفت عطا کر دینا اللہ ہمارے اندر کے سارے عیب نقص کمزوریاں اپنے کرم سے دھو ڈال ہمارے نامہ سترے پاک و رفیب فرما دے اللہ میرے وطن کی خیر فرما اللہ میرے ملک و امن عطا کر دے یہاں بیماریوں کو دور فرما دے پوری دنیا کے اوپر جو وبائیں پھیلی ہیں اپنے کرب سے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ان کو بہت جلدور فرما دے پوری دنیا کی رحم کے بحال فرما دے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کا مقصوم کر دے جتنے لوگ دور و نزدیک سے آئے ہیں اور جتنے لوگ میرے ملک پوری دنیا کے اوپر بیٹھ کے اس نشست میں شریک ہوئے اور دعا پر آمین آمین پکار رہے ہیں اللہ ان سب کی دعائیں مستجاب فرما جو دعائیں ہیں جو عرضویں ہیں جو تمنا ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے صلی اللہ علیہ وسلم